نامسکار جائے ہند وندے ماترم دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فورم راجستان کلاسز پر آئیے میرے دوستوں آج کی سپیشل کلاس کو اپن پڑھتے ہیں راجستان جی کے آپ سبھی کو معلوم ہے جیسا کی اپنا دوستوں پارٹ سنگی آج تیتیس کمپلیٹ ہونے والا ہے اور دوستوں دوہزار دو سو بائیس پرسنوں کی سیریز تو کوئی انبھیگی نہیں ہے اس سے سبھی جانتے ہیں سبھی پڑھتے ہیں میرے ساتھ آگے چھے بجے ہیں نا تو دیکھیں دوستوں آج کی کلاس کو اپن بلکل نئے انداز کے ساتھ پڑھنے والے بہترین ہونے والی میرے دوست کلاس برماس طرف پرسنے ڈیلی رہتے ہیں آپ کے لئے کیونکہ یہ آپ کو سمر پیتے ہیں آپ کا وشواس اور اس نے کہتا ہے کہ یہ کلاس کتنی امپورٹنٹ ہے کی نہیں چلو تو دیکھیں دوستوں ڈیلی جو ہے چھے بجے کلاس ہوتی ہے اور آج کا پہلا پرسن دوں اس سے پہلے کل میں نے آپ سے پرسنے کیا تھا کہ جوائی باندھ کا نرمان کس کے دوارا کروایا گیا تھا جیسا کہ رائی ٹانچر تھا اے آفشن مہارا جو میس سنگ نے کروایا تھا ٹھیک ہے نا اچھا پرسن تھا بلکل آپ سبھی نے جواب بھی دیا تھا بڑے طریقے سے کہ سر اے آفشن ہو جائے گا آج کا پہلا پرسن آپ کی سکرین پر بلکل اس پرکار سے سوائ ہوا ہے دیکھیں ذرا دھیان دیں گے میزہ باندھ کس ندھی پر بنا ہوا ہے یہ پہلا پرسن کوئی گلت نہیں کریں گے کیونکہ آج کی سیریز ہے دوستوں ایک ہزار پرسن کمپلیٹ کرنے والے آپ سبھی کو بدایاں سبھی کو شبکام نائے یہ شبکام نائے جاتی ہے آپ کو کیونکہ آپ کا سنے اور وشوات جو اس پرکار سے بنا ہوا ہے چلے تو دوستوں یہاں پر جو میزہ باندھ جو ہے کس ندھی پر بنا ہوا ہے سمپل سا کوئیسن ہے دوستوں رائیٹ آنچر سبھی کا ہو جائے گ اوکے صاحب کوٹھاری ہو جائے گا اگر پوچھ لیا جائے آپ سے کہ وہی کہاں پر ہے تو دوستوں مانڈل گڑھ مولے سر مانڈل گڑھ کونسا بھیل وڑا کیا ہاں جی وہی بھیل وڑا والا مانڈل گڑھ اچھا دوستوں اگر پوچھ لیا جائے آپ سے اس باندھ کو دوستوں میزہ باندھ کو گرین ماؤنٹ بھی کہتے گرین ماؤنٹ پارک بھی ماؤنٹ پارک بھی کہا جاتا ہے دوستوں اور یہ چیز دھیان رکھنا کہ یہ فولوں اور سبجیوں کے لیے پ پرسید ہے میرے پیارے دوستوں آپ سبھی کو یہ چیز دھیان رکھڑی میں آپ کو لے کے چلوں گا آگے آج نو سو اکیاسی سے ایک ہزار کو پار کرتے ہوئے جائیں گے ایک ہزار میں چھید کرتے ہوئے جائیں گے دوستوں اگلا پرسن سولے سور امرے سور پراتچین مندیر جو ہے یہ کہاں پر استطاع ہے دوستوں سولے سور اور امرے سور پراتچین استان کہہ لیجی آپ استان جو ہے کہاں پر استطاع کرو لے میں بھرت پور میں بھیل وڑا میں ان میں سے کوئی نہیں یہاں پر کیا ہوا د سوال śری ملے ہیں یہ가 پر ٹھیک ہے تو بڑا aemportent کو ایسن ہے سولے سور اور امرے سور جو lui pulolins جوانا یہ پراتچین استلتل جائے گا آپ کاに میں سے کوئی نہیں تو بولے سر کہاں پر تو دھیان رکھوں میرا لاد لو چوائی مادو پور میں یہ یہ کہاں پر ہیں سوائی مادو پور میں دوستوں یہاں پر کوئی ایک احدیمتی قریب sid اور مت آنکڑا ہے کسی کو اپنے آپ کسی سے اپنے آپ کو کم تر مت آگنا دوستو نہیں کسی سے compare کرنا آپ ہیں بلکل آپ وہ کر سکتے دوستو اگلا question آپ کی screen پہ بھوارگیت سار جو ہے دیکھیں دوستو بھوارگیت بھوارگیت کس کے دوارہ چطرت کیا گیا دھیان رکھیں دوستو بہت important question میوار شیلی کا یہ کہاں کا ہے میوار شیلی کا اب تو بتلا دیجئے right answer کیونکہ بہت ہی آسان ہے میوار شیلی کا بھوارگیت سار کس کے دوارہ چطرت کیا گیا تھا سائب دین سائب رام دیکھیں دوستو سائب رام تو جو ہے کسے سمن دیتا آپ سبی کو بتا ہے ہے نا میں آپ کو ایک کلاس دے چکا ہوں چطر کلا کی اگر کسی نے نہیں دیکھے تو دیکھ لینا سب راتری کی کلاس تھی دو دن پہلے کی ٹھیک ہے چلو تو right answer یہاں پر آپ سبی کا ہو جائے گا سائب دین میرے لادلوں کیا ہو جائے گا سائب دین بتلا چکا ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے 1669 کی بات ہے دوستو راج سنگھ کے سمجھے کی بات ہے راج سنگھ کے سمجھے کی بات ہے میرے دوستو دیان دیکھے ہو تھکر آئے بڑے کیا اگلا پرسنین آپ کی سکرین پر اس قدر سے آرہا ہے کہ name میسے راج میں مٹی کا مٹی سے بنا باند کون سا ہے ان میں سے جو باند دینا مٹی والا باند کون سا ہے بیسلپور کی بات کریں ان مٹی قریحے سے تو دوستو نا میں سے یہ آپشن کو لوگ کیا جائے بولے سر پانچنا باندھ ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے پانچنا باندھ لیکن یہ ہے کہاں پر دوستو یہ آپ پتلائی مجھے اور دوستو اس سے جو جلاپورتی ہوتی وہ تو ایک تو ہوتی ہے کرولی میں بولے سر ایک اور ہاں بلکل سوائی مادوپور میں دوستو اور اور آپ کو دیان رکھنا بیانا اور بھرت پور ہو جائتا ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں جلوں میں اس کی سپلائی ہوتی ہے پیارے دوستو جل پریوجنا یہ ایک پانچنا باندھ کرولی میں ہے ٹھیک ہے کتنے ندیوں کو روک کر بنائے گیا باندھے دوستو پانچ ندیوں کو روک کر بنائے گیا ہے بدرہ وطی برکھیڑا اٹھا ماچی اور بھیساور کیا بدرہ وطی برکھیڑا اٹھا ماچی بھیساور ٹھیک ہے یہ ندیاں روک کر پانچنا باندھے چیلی اس کا نام پڑا پرما ننچویل کس جلے میں جنم ہوگا تھا ان کا یہ بتلا دیجئے مجھے پرما ننچویل جو کہ دوستو یہ کیا ہوئے تھے دوستو کیا ہوئے تھے یہ بھی ایک چھترکار ہوئے تھے امپورٹنٹ کوئیسن ہے میرے دوستو اندھیان رکھنا ان کو بھی کلاوید کلاوید جو ہے سممان ملا ہوئے دوستو کیا کلاوید سممان بھی ملا ہوئے بولے سر کب ملا گیا اگر ایسا پرسن بنے تو انیس سو اکیاسی بھی آسی میں ملا ہوئے ٹھیک ہے انہیں ہی دوستو بینسوں کے ستارے کہا جاتا ہے انہیں ہی کہا جاتا ہے میرے دوستو یہ چیزیں دھیان رکھیں گے ان کا جنب ہوتا ہے دوستو کوٹا میں ان میں سے نہیں کہ ساتھ جائے گا آنسر ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا کوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز اور دھیان رکھئے ہو انیس سو سو بیس میں ان کا جنب ہوتا ہے دوستو دو جار دو میں ان کا نیدن ہو جاتا ہے دیکھیں دوستو اگر ایس پرکار کے لیول کے question آپ solve کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنے دماغ لڑا رہے نا تو سمجھ لی جا آپ بہترین موڈ پہ ہے نا میں آپ کو ایسے قویسن کیوں دے رہا ہوں کیونکہ اب آپ جو ہے نا اب آپ جو ہے اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا اب بریلینٹ ہو چکے اسی لیے ٹھیک ہے تو آگے بڑھوں دوستوں آگلا پرسن جو ہے راجستان جی کے ماں آپ اب مہارتی ہو چکے ہیں اچھا اگلا پرسنے کی اکبر نے جب 1566 میں چتوڑ پر آگرمن کیا اس میں میواڈ کا مارا نا کون تھا ارے بھائی صاحب کتنا آسان کتنا آسان قویسن دوستوں تو دیان دیکھو 1566 میں دوستوں وہ تو ادیو سنگھ تھا لیکن اگر ایسا ہی پرسن کر لیا جائے دوستوں آپ کو دھیان ہوگا کہ ادیو سنگھ دوستوں یہاں سے چلے گئے تھے پاہڑوں میں کہاں پہ راج پیپلی پاہڑوں میں چلے گئے تھے راج پیپلی پاہڑوں میں چلے گئے تھے دوستوں یہاں سے آپ کو یاد ہوگا اور پیچھے جو ہے جائے مل کلہ پتہ آدین ویر گتی کو جو ہے پرابت کیتی ٹھیک ہے تو یہ اکبر دوارہ کیا گیا تھا اکرمند دوستوں یہاں پر یہ پرسنب بہترین ہے دوستوں بہت ہی امپورٹنٹ کوئیسن ہے آپ سبی کا رائٹ آنسر آنا چاہیے دیکھیں دوستوں دھیان دینا جرہا اکبر نے جب پندرہ سوچٹھ میں دیکھیں دوستوں ہاں وہ اس سمیت میں نے آپ کو بتایا اکبر نے جب پندرہ سوچٹھ میں جو کیا اس سمیت ادیس سنگتا ٹھیک ہے لیکن ابگر ایسرداد چوہان نے کس یود میں میتھپون بھومی کا اور ویرتہ دیکھا یہ پرسنک کر لیا جائے تو کیا آپ پوچھیں کیا بتائیں گے آپ کیا بتلائیں گے بتائیے تو دیکھیں دوستوں یہ یود ہوا تھا کب آپ سبی کو بتائیں دوستوں دیکھیں چھتوڑ کا تیسرا یود میں انہوں نے جو ہے اپنی ویرتہ دیکھا یا خاتولی کے یود میں یا پھر چھتوڑ کے دوسرے یود میں یا پھر بیانہ کی یود میں دیان رکھنا میرے دوستوں ایسرداد جو چوہان تھے نا انہوں نے چھتوڑ کے تیسری یود میں مطلب کی پندرہ سو سٹھ سٹھ یہی دوستوں ٹھیک ہے دیان رکھنا میرے دوستوں بہت ہی امپورٹنٹ اور عطی امپورٹنٹ پیسنے اب اس میں اگر بات کریں کہ انہوں نے کیا ویرتہ دیکھائی تو دوستوں یہ نا اکبر کے ہاتھی کی سونڈ پر سڑ کر ہے جو انہوں نے کھنجر مار کر یہ ہے جو آتی پر سڑ گئے تھے انہوں نے جو ہے اور ان کے ساتھ اور بھی تھے دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا جیسے جائمل ہے کلہ را ٹھوڑ ہے جائمل را ٹھوڑ ہے پتہ سی چھوڑیا یہ سارے کے سارے نہیں کے ساتھ میں تھے نیکسٹ کوئیسن ہے چکیا وے جکیا نامک آتی کس کے تھے دیکھیں جرہا چکیا وے جکیا نامک جو آتی تھے نا دوستوں یہ کس کے آتی تھے مغل ساسک اکبر کے تھے یا پھر پرتی راج چوہان کے یا مہارانہ پرتاب کے یا پھر مہاراجہ رائے سنگ کے تھے دوستوں ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے بتلا یہ رائٹ آنسر تو یہاں پہ جو ہے آپ کا اے آفشن ہو جائے گا اکبر کے دوستوں یہ آتی تھے اور نام بول دوں کیا اکبر کے آتیوں کے دوستوں تو دیان رکھنا اکبر میں ایک سب دلیا باقی دوستوں سبھی نہیں بتا رہو ہیں ٹھیک ہے ایک تو دیکھئے سب دلیا ہے ایک کادرہ ہے دوستوں اور ایک گجراج ہے یہ سارے آتی ہیں نا دوستوں یہ پندرہ سو سرسٹ والے اس تیسرے ساکے میں دوستوں اکبر نے یہ آتی ساتھ میں لیے تھے جس سے کی یود کے لیے ٹھیک ہے تو اکبر کے آتی تھے دوستوں سب دلیا کادرہ گجراج چکیا وے جکیا یہ اکبر کے ہاتھی تھے نیکسٹ کوئیسن ہے آپ کی سکرین پہ کشرال ماتا کا وے بھویا یہ مندیر جس کا نرمان مہارانہ کمبا نے کروایا تھا یہ کہاں پریستیت ہے میرے دوستوں یہ آپ کو بتانا ہے کشرال ماتا کا مندیر یہ کشرال ماتا کا مندیر یہ مہارانہ کمبا نے بنایا ایک چیز تو یہاں پر یہ کلیر ہو جائے دوسری چیز آپ کو کلیر یہ کنی کی کمبل گڑے بلکل نہیں ہوگا کوئی کمبل گڑے بتا رہے تو بلکل سراسر غلط ہے مولیپور نہیں ہوگا دوسنوں غوشیہ بھی نہیں ہوگا بدنور ہو جائے گا بولے سر بدنور کہاں پہ بھیلوارا میں کئی بار بتا چکا ہوں میرے دوستوں بدنور جو ہے پراشن اس طرح بھیلوارا کا ٹھیک ہے چلو نکسٹ کوئیسن آ جاتا ہے بہت آسان کوئیسن بھی ہے کوئی غلط کریں گے نہیں اس پرسن کو ٹھیک ہے نا چلو وہ راجپوت رانی کون تھی دوستوں جس نے اپنے سیکڑوں انویائیوں کے ساتھ مطلب کی سیکڑوں جو بھی رانیا جو بھی عورتیں تھی ان کے ساتھ اللہ اودین کھل جی کے تیرہ سو تین عیسف پوروں میں چھتوڑ گڑ پر قبضہ کرنے پر جوہر کر لیا مطلب کی آسان چکویسن یہ کہ تیرہ سو تین میں جو چھتوڑ پر جو دوستوں اللہ اودین کھل جی نے جو آکرمن کیا جو کی چھتوڑ کا پہلا ساکہ تھا میرے دوستوں چھتوڑ کا پہلا ساکہ تھا جب ہے جو کس نے جوہر کیا تھا سبھی کو پتائے کرمہ وطی نہیں ہوگا پدمہ وطی نہیں ہوگا کرمہ وطی دوستوں دوسرے ساکہ میں تھی پدمہ وطی اور پدمینی تو دیکھیں دوستوں یہاں پر رائٹ آنسر آپ کا ہوگا پدمینی ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا پدمینی ہو جائے گا ایسا بھی آپ کو اگر پوچھ لیا جائے تو دھیان دیکھو کوئی کنفیوج نہ ہوئی ہو ٹھیک ہے رتن سنگھ کی دوستوں کون تھی یہ اب حالی میں سری لنکا ٹھیک ہے ہو گیا نا کے لیے آگے بڑھ دیں آئیے میرے ساتھ پرتاب کے ورود میں اکبر کا انتیم ابیان کون سا تھا کون سے ورش میں جو انتیم ابیان چلایا اکبر نے اور اس کے بعد تو انہوں نے کوئی نام نہیں لیا ہے نا دیکھئے پرتاب کے ورود میں اکبر کا انتیم ابیان کون سا تھا پندرہ سو بیاسی میں جو کی جس کا نام تک کاکہ تھا دوستوں سلطان سچیا ٹھیک ہے اس کا تھا یا پھر پندرہ سو تیاسی میں بھیجا کسی کو یا پھر پندرہ سو سورہ سی کا انتیم ابیان تھا کون جا تھا دوستوں کافی بھائی بے نے اے آفشن کو بتائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا رائٹ آنچر ہوگا سی آفشن آپ کو یاد ہوگا دوستوں جگنات کچھوا جو کی بارمل کے چھوٹے پترتے جگنات کچھوا جو کی بارمل کے چھوٹے پترتے ان کو بھیجا گیا تھا دوستوں اب آپ کہیں گے سر کب بھیجا گیا تو دوستوں پانچ دسمبر پانچ دسمبر پندرہ سو سورہ سی کو بھیجا جو وہ بھی ہے جو کھالی ہاتھ لوٹا ایسا نہیں کی بھی ہے جو جیت گیا اہاں نہیں چلے تو دوستوں نمبر 992 question مونوت دینڈ سی کے انوسار گوئیلوں کی کتنی شاکھیں بتائیں مونوت دینڈ سی نے گوئیلوں کی کتنی شاکھیں بتائیں اگر ایسا پرسنہ آپ سے کر لیا جائے تو بیس گیارہ پانچ سو بیس important question ہے تو مونوت نینڈ سی نے گوئیلوں کی دوستوں کتنی 120 ساکھیں بتائیں اب میں آپ کو مکھیر شاکھیں بتا دوں دوستوں زیادہ تو نہیں بتاؤں مکھیر شاکھیں جیسا کہ ایک تو میوار ہے ہی ہے دوسری اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوستوں واغڑ دوسری آپ سبی کو میں بتا چکا ہوں 64 سو جیسے آپ آج آپ ساکھ سو کہتے ہیں اور دوستوں نمبر 4 کی بتاؤں تو دھوڑ نام سے تھی نمبر 5 دوستوں کارٹی آوارڈ بھی تھی کارٹی آوارڈ ٹھیک ہے تو یہ دوستوں دیان رکھنا یہ important question ہے تو یہ شاکھیں جو تھی 120 شاکھیں کس نے کہا تھا مونوت نینڈ سی نے کہا تھا next question آپ کی سکرین پہ دے چکا ہوں اب آپ کو جواب دینا ہے میرے دوستوں دیکھیں نیپال میں گوئیل ونس کی اسطاپنا کس کے دوارا کی گئی تھی نیپال میں جا کے گوئیل ونس کی اسطاپنا کس نے کی ایسے کون ویر تھے میرے دوست کمکن تھے سمر سنگھ تیج سنگھ یا پھر کمار سنگھ یہ سارے کے سارے میوارڈ کے راجہ ہوئے تھے میوارڈ کے میوارڈ سے سمجھنید بس اتنا سمجھ لیجی آپ ٹھیک ہے تو اب آپ کو رائٹ آنسر بتلانا دوستوں اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں سمر سنگھ جو تھے مہارانہ سمر سنگھ اس کے کتنے پتر تھے دو پتر تھے ٹھیک ہے نام کیا تھا دوستوں ایک تو اپنا راول رتن سنگھ کونسا راول رتن سنگھ دوستوں وہی راول رتن سنگھ جو کی پدمنی کے پتر ٹھیک ہے اور دوستوں ایک اور جو بات کروں آپ سے کمب کرن ٹھیک ہے تو کمب کرن دوستوں کہاں چلے جاتے یہ کمب کرن نیپال چلے جاتے رتن سنگھ راول ساکھا کے رتن سنگھ یہیں پر اپنی شاکھا استعپیت کرتے ہیں چلے دوستوں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے اور اگلے پرسنے کو دیکھتے ہیں لیکن دھیان رکھنا کہ یہ تیری بھی صدی میں گیا تھا دوستوں گیا تھا ٹھیک ہے تیرا سو ایسو میں ہی یہ گیا تھا وہاں پر ٹھیک ہے نا چلو اگلا پرسنے نرواہن کس ونس کا شاہ سکتا دوستوں دھیان پورک پڑھنا کوئی ایسن کو نرواہن اگر نہیں پڑھا نرواہن تو دھیان رکھنا کوئی بات نہیں دوستوں نرواہن جو ہے نا یہ یہ کس ونس کا شاہ سکتا دوستوں دیکھیں پرتیہار کا تھا یا پھر پرمار کا تھا یا پھر چالو کے تھا یا پھر گوئیلوں کا تھا تو نرواہن جو ہے نا میرے دوستوں یہ گوئیلوں کا شاہ سکتا اب آپ کو میں بتا دوں دوستوں اللٹ جو ہے نا اللٹ کا اترا دیکاری تھا میرے دوستوں کس کا تھا اللٹ کا اترا دیکاری نرواہن کس ونس کا شاہ سکتا تو دوستوں دھیان رکھوں گوئیل کا ٹھیک ہے اب یہ اللٹ کا اترا دیکھا رہی تھا دوستو اللٹ کو آپ آلو راو بھی کہتے ہیں یہی کہتا ہے نا آلو راو یہی دوستو آلو راو کا اترا دیکھا رہی تھا most important question دوستو میں آپ کو لے چلوں گا آگے اور اگلا پرسنہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے دوستو اگلا پرسنہ یہ ہے اٹھار سجتاؤن کی قرانتی کے سمیے جود پر کے شراسک کون تھے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے most question دیکھیں جرہا اٹھار سجتاؤن کی قرانتی کے سمیے جود پر کے شراسک کون تھے تو دیکھیں دوستو مہاراجہ رائیمل یا پھر مہاراجہ تکہ سینگھ یا پھر مہاراجہ مان سینگھ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو یہ بھی آنسر بہت آسان ہے اس کا بھی تو اٹھار سو تیالی سے لے کر اٹھار سو تیتر تک دوستو کون رہا تھا ان میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھی اٹھار سو تیتر تک دوستو کون رہا تھا چلو آگے بڑھیں میرے دوستو اگلا پرسنہ آپ کو دے رہا ہوں میں اور 994 نمبر question کیا پوچھا جارہا ہے اپنزار ہے دوستو ایک ہزار کی سیریز کی اور بڑھ رہے ہیں دوستو ایک سنکھیا اور لگ جائے گی اب آپ کے لیے ہے نا تو ابھی تک تین ہی سنکھیا لگ رہی ہے لاؤدین کھیل جی نے چتوڑ وجے کے اپرانت چتوڑ گھڑ کا نام بدل کر کیا رکھ دیا تھا دوستو آپ کو یاد ہوگا اس نے اپنے پتر کا نام رکھا تھا اس کے پتر کا نام تھا کھج رکھا ہے نا تو دوستو اس کا ساکسی جو تھا نا وہ کون تھا ساکسی آپ سبی کو بتائے جو کبھی تھا تو امیر خسرو اس کا ساکسی تھا امیر خسرو ٹھیک ہے نا تو یہ چیز تو آپ سبی کو بتائیے دوستو یہ ساکہ کب ہوا تھا تویرہ سو تین میں ہوا تھا چتوڑ کا دوستو اور چتوڑ کا پہلا ساکہ مانا جاتا ہے اور دوستوں راجستان کا پہلا ساکھا کونچا منا جاتے وہ بھی بات کریں گی کوئی نہ سبھی کو پتائے علاودین خلجی نے چتوڑ ویجیب کے اپران چتوڑ کا نام بدل کر جو ہے کھجرہ باد رکھ دیا تھا اپنے پتر کے نام پر کھجرہ کھاں کے نام پر اچھا کوئیسن ہے نا چلو ڈی آفشن کو لوگ کیا گیا کس شراسک کو مانو کا کھنڈ ہر کہا جاتا ہے موسٹ کوئیسن ہے میرے دوستوں کیا ہے موسٹ کوئیسن ہے اب آپ بتائیں گے رائٹ آنسر پھر میں بھی دیکھتا ہوں کی کون کیا کرتے ہیں موسٹ کوئیسن ہے کس شراسک کو مانو کا کھنڈر کہا جاتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سینیکوں کا سینیکوں کا سینیکوں کا بھگناو ویش دوستوں بھگناو ویش ٹھیک ہے تو یہ مطلب کی دوستوں بھارت کا ایک ایسا شینیک دوستوں جو کسی سے ہارا نہیں اگر دوستوں اگر ہارا تو بھی اٹھا ایسے کی کبھی وہ ہے جو ایسا اس نے محسوس بھی نہیں کیا کہ میں ہارا ہوں ہے تو چلے دوستوں رائٹ آنسر آپ سبھی کا ہو جائے گا سی آفشن کے ساتھ جائے گا مہارانہ سانگا ہو جائے گا ٹھیک ہے سی آفشن کو لوگ کیا جائے گا اگلا پرسن دوستوں نائن نائن ایٹ آپ کی سکرین پہ ہے جلدی بتلائیے جلدی بتلائیے دیکھئے گزرات کے محمودر شاہ بیگڑا کس کے سمکالین تھے دوستوں گزرات کے جو محمودر شاہ بیگڑا تھے محمودر شاہ بیگڑا کس کے سمکالین تھے مہارانہ سانگا مہارانہ کمبا مہارانہ لاکھا یا پھر مہارانہ رائیمل دیکھیں دوستوں میں آپ سے بات کر لوں کہ مالوا کے جو تھے مالوا کے اس سمیتے ناصر شاہ کھل جی ناصر شاہ کھل جی اچھا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ گزرات کے محمودر شاہ بیگڑا اس سمیتے جو یہاں پر مہارانہ سانگا تھے سانگا ہی تھے نا دوستوں یہاں پر سانگا تھے اے آپسن آپ کا لاکھ ہو جائے گا تو دوستوں دیکھیں گزرات کے محمودر شاہ بیگڑا کس کے سمکالین تھے مہارانہ سانگا کے سمکالین تھے اب میں آپ سے پرشن پوچھ لوں دیکھیں دلی میں کس کا شاسن تھا اس سمیتے سکندر لودی کا شاسن تھا سکندر لودی کا اب یہاں پر دو پرشن بن جاتے جو میں نے آپ کو بتایا مالوہ کے کون تھے تو دوستوں مالوہ کے کہیں پر نصیر الدین کھل جی لکھائے تو کہیں پر دوستوں ناصر شاہ کھل جی لکھائے تو ایک ہی ہے دیان رکھنا یہاں پر جو آپ کا رائٹ آنسر اے آپسن ہو جائے گا 999 question number دوستوں آسان پرشن ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں جو اس کی برانتیا جو تھی ہمارے لئے جو confusion والا جو matter وہ میں آپ کے لئے clear کر چکا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک لنگ جی ماں متیہ گرنت کا لیکھن کارے کس شاہ سک دوارہ پورا کیا گیا تھا یہاں پر پرشن اس format سے پوچھا جا رہا ہے تو ایسے میں مارانہ سانگا کریں گے مارانہ کمبہ کریں گے مات میں گرنت کا لیکھن کارے کس شاہ سک کے دوارہ پورا گیا ایک لنگ مات میں گرنت ٹھیک ہے تو رائٹ آنسر دوستوں پوچھا جائے تو وہ ہوگا اگر یہ پوچھا جائے گا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے دوستوں آئے بڑھے کیا آئیے گا میرے دوستوں راجستان کلاسز پر آپ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میرے دوستوں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر اگزام کی درستی سے سب سے مہتپن بات ہے ٹھیک ہے راجستان کلاسز پر دوستوں آئیے چلتے اپن ایک ہزار کوئیسن کی اور ایک ہزار کوئیسن کی اور دوستوں آئیے میرے ساتھ بڑھتے ہیں ایک ہزار کوئیسن کی اور تو سبھی اس کے لیے کون کون جو ہے جگیا سو جو کی ہے تو دوستوں آئیے چلتے اپن ایک ہزار کوئیسن کمپلیٹ کر لیں گے آج یہ پرسن میں آپ کے لیے بہت آسان لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی جو ہے چلے تو دوستوں دیکھیں ایک ہزار نمبر کوئیسن تک اپن پہنچے ہیں راجستان اتیاس میں ہندوہ سورج کیسے شاسکوں کو کہا گیا ہے کوئی غلط کریں گے نہیں یہ کوئی غلط نہیں کریں گے میرے دوستوں اور آج تک یہاں پر دوستوں اپن پہنچے ایک ہزار تک تو دوستوں یہ آپ کی کامیابی ہے آپ کا وشواس ہے آپ کا ہی یہ چلو یہ دوستوں آپ کو میں سمرپت کر رہا ہوں کلاسز کیونکہ دیکھیں آپ نے کبھی اپنے آپ کو کم نہیں آگا راجستان کلاسز پر اگر آپ ریگولر جڑ گئے دوستوں جڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جڑے رہنا بڑی بات ہے اگر اس درستی سے آپ جڑے ہیں تو بیلکل دوستوں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میں آپ کے وشواس پر دیکھیں دوستوں یہاں پہ رائٹ آنسر سبھی کا ہو جائے گا اے اوپسن میوار ہو جائے دوستوں ہندو سورج کے نام سے جانا جاتا ہے راجستان کے اتیاس میں دوستوں ایک اپنے اتیاس سیریز میں ایک پرشن کمپلیٹ کر لئے ہیں آپ سبھی کو میری طرف سے بھدائی اور سب بھی بنا رہا تو بیلکول دو ہزار دو سو بائیس پرشن کی سیریز کمپلیٹ اپن کر رہیں گے ایسا ہی کوئیسن آپ کو دے لاؤں گا دوستوں ٹھیک ہے چلیے تو ایک ہزار ایک کوئیسن پوچھا جارہا ہے دیکھیں آپ سے ترائین کے پرثم یود میں کس کی وجہ ہوئی تھی دوستوں گلت نہ کریے گا بہت اچھا کوئیسن ہے ترائین کے پرثم یود میں کس کی وجہ ہوئی تھی محمد گوری کی پرثی راج چوہان پرثم کی یا گوویند راج کی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ترائین کے پرثم یود میں کس کی وجہ ہوئی تھی تو پیارے دوستوں کافی بھائی بنے بی آفزن کو ٹھوکے جارے کیسے ہو جائے گا یہ پر پرثم لکھ آئے میرے دوست یہ پرثم اب یہ پر ترائین میں کھا سے کود پڑا تھا بائی صاحب تھوڑا سا دیان سے پڑھ لیں کہ ترائین کے پرثم یود میں کس کی ویجے ہوئی تی تو دوست ویجے ہوئی تی پرثم راج چوہان تی کی پرثم راج چوہان ترتی کی ویجے ہوئی تی میرے دوست کی یا گلت کوئی بات نہیں دیان سے پڑھ لو گلت نہیں کریں گے تو کوئی نہیں ہو جائے گا رائیٹ آنسر ایک دم سے مطلب کی ہو جائے گا آریا نا دوست میدان پہلا دوست کس کس کے مدی محمد گوری اور دوست کس کے مدی جس میں پرثم راج کی جیت ہوئی تی پہلے میں دوسرا ہوئی تی دوست دوست دیکھیں یہ چیزے دیان دیکھ 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 دوست میں نے کل کی کلاس میں شاید آپ پنجاب میں شاید گزرات آپ کو میں نے بول دیا ہوگا گلتی سے دھیان رکھ نا ٹھیک ہے یہ سب کو بتائیں چل دیکھیں دوست 133 نمبر پیسن ترائی دیکھیں شروعی کے کس شراسک نے اس انڈیا کمپنی سے سندھی کی تھی شروعی کے کون شراسک نے اس انڈیا ایسیو میں کی تھی دوست دیان رکھ گیارہ ستم بر کو کی تھی تو یہ چیز دیان رکھ میرے دوست آگے بڑھوں میں آپ کو لے کے تو اگلا پرسن آتا ہے اللہ دن کھل جی نے کس درگ کو جیت کر اس کا نام خیراباد رکھا تھا کھل دیان دیان رکھ دوست رائٹ آنسر بی آفشن کے ساتھ چلا جائے گا درگ کو ایک چیز اور میں آپ بتانے والا ہوں دوست میرے دوست اگلا پرسن آپ کے آج چکا ہے راجستان اتیاس میں کون سے راجی سے سمبندی تھا یہ پرسن آپ سے کیا جا رہا ہے بھا لے پر مار دوست یہ کیا تھا یہ ایک وشواس گاتی سینک نکل چکا تھا تو اس نے کیا سارا سارا کبڑا کر دیا تھا اللہ دین خیل جی کے ساتھ مل گیا تھا اس کو کچھ برگنوں کا لالچ دے دیا اور یہ جو اس کے ساتھ مل گیا دوست تیرہ سو آٹھ کی بات ہے جو جو کی اپنے بات کر لی بھی شیوان درگ پر آکرمان کر اور یہ جو دوستو ویسے تو ہے یہ کبجہ نہیں کر پا تھا اگر وشواس گاتی وہ نہیں ملا ہوتا تو بھاول پرمار جل سروت جو تھے اس کے ساتھ مل کر جو جو جل سروت تھا اس میں گو رکت ملا دوستو کسی ید ہوئی تھی یہ پون روپ سے مطلب کون سی ید میں یہ جان کر نہیں ہے بٹ یہ ضرور دھیان ہے کہ کسی ید میں ہوئی تھی ٹھیک ہے چلو ایک ہزار سات نمبر question آپ کی سکرین پہ دوستو دہرے کے ساتھ دوستو دیکھئے کچھ تو کوئی بھائی دہرے نہیں رکھ پاتے نا ان سے کہنا چاہوں گا بھائی ساب دہرے رکھ لو نا تھوڑا سا دہرے بنائی رکھو گے نا تو سب کچھ ممکن ہے میرے دوستو سب کچھ ممکن دہرے نہیں تو کچھ بھی نہیں ساب ٹھیک ہے کلیر سی تینوں کہاں کہ ایسا پرسن پوچھا گیا ہے تو دوستو یہ آمیر کے کچھ راجونس کے شاہ سکھ کچھ راجونس کے جیسے میں آپ سے بات کروں تو کوکل دیو کے باد کے اترا دیو ہوئے تھے میرے دوستو آگے بڑھوں آپ کو لے کے اگلا پرسن آجاتا ہے ایک ہزار آٹھ پرسن راجونس کے انوصار راجپوتو کی عطپتی کہاں سے ہوتی ہے بہت آسان کوئی گلت نہیں کریں گے بہت آسان ہے تو پرسن راجونس کے انوصار راجپوتو کی عطپتی کہاں سے ہوئی تھی دوستو آج کی کلاس شیئر ہونے چیئے ہر بھائی ہر بہن انوصار راجونس کی عطپتی ہوتی آگے پرسن آجاتا ہے شنکر کہاں کا کلے دار تھا جو شیر شاہ شوری کی سینہ سے دوارہ مارا گیا تھا دیکھئے میں آپ سے ایک بات کر لوں دوستو جب پندرہ سو چوالیس کی بات گری سومیل ید ہوا تھا تو گری سومیل ید کے اسی کے سمی میں یہ ہوا کیا تھا دوستو اس نے شنکر کہاں تھا یہ اجمیر درگ کا کلے دار تھا دوستو اجمیر پر اس نے آکرمن کیا شیر سانے اور وہاں پر کلے دار کو مار دیا ٹھیک ہے اور دوستو اس پر ادھیکار بھی کر لیا تو یہ کب دوستو گریس امیل جب ید دوگا اسی کے آس پاس کے سمی میں یہ ہوا پر ہوا تھا اجمیر درگ میں آگے بڑھیں اور دوستو گریس امیل ید آپ سبی کو بتائیں مار وار پر آکرمن کیا گیا گریس امیل ید دوگا اس کے بعد خواس خان نام سے دوستو ایک سینہ پتی تھا اس کو یہ سیر ساسوری نے درگ دی دی دیا تھا درگ دی پتی بنا دیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا خواس خان کھان دوستو مجید اور یہ بھی جو جو بنی ہوئی ہے امید کروں گا کلاس آپ بہترین لگی ہوگی دھماکے دار لگی ہوگی رن تھمبور کا ید کس کے مدی ہوا تھا دوستو رن تھمبور کا پوچھا جا رہا ہے تو کوئی اگر ای اپشن کر رہے تو کس طریقے سے کر رہے ہیں کون سے اینگل سے کر رہے ہیں آپ گلت کر رہے ہیں تو رن تھمبور پوچھا جا رہا ہے دوستو تیرہ سو ایک رنگا دیوی کے نیتور تمہیں یہاں پر جوہر کیا تھا کئی رانیوں نے ٹھیک ہے تو اللہ او دین کھل جی اور ران آمیر کے بیچ میں یہ ید ہوا تھا میرے دوستو اچھا پیس لوگ کیا جائے گا ٹھیک اکی صاحب اچھی لگی ہو کلاس تو شیئر کر دینا شیئر اپنے کلاس بڑی اچھی لگی بڑی چھوکی لگی تو بارے آن کمنٹ کر لی اور لائک بڑے تو کر لی بٹ ایک ہزار آپ رہے لائک کر دو کہ ایک دس دس مطلب کی ٹین ٹین ایک ہزار دس پڑھ لیا تو بہت بڑی نولیج ملی ہو ہیلا آپ نے تو چلیں دوستو آج کا پرسن ہے سو نانا کھیتلا جی میلا کہاں پر بھرتا ہے تو یہاں پر اس کا آنسر باہر آکے کومنٹ سیکشن میں دینا ہے ٹھیک ہے سب امید کروں گا آپ اس کا آنسر جرور دیں گے دوستو اور آپ سبھی کا دل سے بہت 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 پرسن کیا ہوگا ایک ہزار آک پرسن تو میں نے آپ دن پہلے دیا کل دیا تا لیکن اگر ایسا ہے نا ایسی بلکل للکھ ہونی چیئے 22222 پرسن کیا رہا ہونے والا ہے نا تو اس آفشا کے ساتھ پڑی ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا اگر آپ کسی بھی بھرتی پریقصہ کی تیاری کرتے ہیں ریٹ چاہے پٹوار چاہے بی ایسٹی چاہے ون ڈرک سکون پال جو نا گرام چاہے کسی بھی تو جو رہیے سبھی کا دھنیواز